تو پرچہ ہوگا تمہارے پاس ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے وہ لے کر آئے ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ کو دکھا دیں آپ کو بھیج دیں اور آپ کمپریزن کر لو اور جس دن کرنا اس کو کو مجھے بتا دو میں بھی آ جاتا ہوں تم بھی آ جاؤ پھر ہم مقابلہ کر لیتے ہیں سامنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا بھائی ہم نے تو نو تاریخ سے سارے میڈیا کو دے دی ہیں فارم ریٹرن میں بھی یو ایس بی کی صورت میں بھی الیکشن کمیشنر کو بھی دیا ہائی کورڈ کو بھی دیا ان کو کہتا ہوں آج آپ کو پی ڈی اے فارم میں آپ کو بھیج دیں دور کا دور پانی کا پانی ہو جائے گا اور آپ خود ایویلیویٹ کر لیں سر یہ بتائیں کہ لندن سے بیسکلی نواز شریف پائے تھے اور یہ پلان یہ تھا کہ ان کو پرائیم منسٹر شیف دینی ہے پرائیم منسٹر بنانا ہے لیکن اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون میں خود دڑے بازی بنی یا کچھ جو مقتدر ہلکے ہو نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف پرائیم منسٹر بنے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف نہ صرف مضبوط کینڈیٹنگ بلکہ پرائیم منسٹر بن سکتے ہیں دیکھیں شہباز شریف کسی کی آنکھ کتا رہا ہے اور جس کی آنکھ کتا رہا ہے اسی کے لیے وہ ساری لابین کر رہا ہے اور جو اس کو وہ بنانا چاہیے کہ کٹ پتلی کٹ پتلی کیا ہوتا ہے کٹ پتلی ہوتا ہے کہ پیچھے دوڑی کوئی ہلائے گا اور یہ ناچیں گے پس نواز شریف خود کہتا ہے میں کسی کا کٹ پتلی ہوں یا کسی کی آنکھ کتا رہا ہوں کا مطلب ہے کہ میں کٹ پتلی ہوں تو جو کٹ پتلیوں کے حکومت ہوگی تو ان سے کیا ہم خیر بھی توقع رکھیں گے اس لیے میرا نہیں چیال کہ ان کو بھی نظر آگیا ہے نواز شریف دونوں سیٹوں سے آرہا ہے مریم نواز ہاری ہے اب ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کو تو بتا ہے ہمارے ان کے پاس بھی وہی فارم موٹیفائی ہے لیکن جھوٹ کے سہارے اگر وہ اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ دیر کے لیے سسٹین نہیں کر پائے گا انہوں نے دو سے چار مہینہ نہیں نکال لے سر شہباز گل نے بھی جس طرح سے اپنے ویلاغ میں ذکر کیا کہ ان سے بھی کچھ حلقی جانب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کبھی کچھ دنوں پہلے جو بیان تھا یا جو ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں کہ خان صاحب سے یا بچھرا بی بی کے طرح باتیں کرنے کی کوشش کی گئی آپ سے بھی اس طرح سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا اگر کوئی معاملات اس حوالے سے چل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ کیونکہ اب الیکشنز تو ہو چکے ہیں دیکھیں میرا نہیں شال کے اس حوالے سے بھی بات چل رہی ہے اگر کوئی کی بھی ہوگی تو خان صاحب نے تو بڑا واضح محقب ہے بھئی جو ڈاکے کے ذریعے ہم سے سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس کر دیں کیونکہ دیکھیں پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت سٹرانگ ری فارمز نہیں لاسکتی اٹھارہ بلین ڈالر جو مفتمرات بدماشیہ لے رہا ہے ان سے کم کرنے ان کو واپس لینے کے لیے ضروری ہے کہ سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو جس کو پبلک سپورٹ ہو اور جس کو پبلک سپورٹ ہوگی لیجیمیٹلی الیکٹر گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے انویسمنٹ آئی اس کے لیے لوکل انویسمنٹ بھی کرے گا اس کے لیے ہمارا اوورسیز انویسمنٹ بھی کرے گا اور انویسمنٹ بھی آئی گی اور تب ہی ملک کے مسائل آل ہو سکتے ہیں ورنہ یہ صرف بجلی کے بل بڑھاتے جائیں گے گیس کے بل بڑھاتے جائیں گے دیکھیں عمران خان کے زمانے میں بارہ روپے سے پندر روپے کے درمیان بجلی کا یونٹ تھا انہوں نے بڑھا کر ستر روپے پہ لے گئے اب انہوں نے اگلے چھے میں میں انہوں نے 170 روپے لے جانا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے گیس کا بل پانچ سو روپے سے پڑھا کر پانچ ہزار کر دیا ہے اب پانچ ہزار سے اس کو پچاس ہزار پہ لے کے جانا ہے عام آدمی کے اوپر موز ڈالتے چلے جائیں گے انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے مزید بند ہو جانی ہے وجہ کیا ہے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگ نہیں سکتی اور ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے میں کہتا ہوں ون تھرڈ بھی اگر مرات کم کر دے اوپر کے بدماشیہ کی یا شافیہ کی تو آپ کا بجلی کا جونٹ پانچ روپے پہ آ جائے گا مگر انہوں نے کرنا نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پبلک سپورٹ ہے نہیں جو ان کو لائے ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے مفادات لینے شویف شہین صاحب عمران صاحب نے آئی ایم ایف تو پھر لکھ دی ہے اس کے ساتھ جو پبلک ہے وہ ای میل کر رہی ہے آئی ایم ایف تو ہزاروں کی طرح میں پاکستان تحریک انصاف کے فالور اگر آئی ایم ایف کی طرف سے پیکج نہیں ملتا تو پاکستان دیوالی ہو جائے گا اس سے عام لوگوں کو نقصہ لگا اور پاکستان تحریک انصاف کو درشت در گا جا رہا ہے پاکستان دیکھیں ان پرادیو کوئے تو باتیں نہ ہی سکتا سونے تو بہتر آئیں دیکھیں عمران خان نے کیا عام سے بات کی پچھلے میں تیوزڈے کو میں ملا تھا عمران خان نے ایک بات دیا اس وقت ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ سائے گی پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ براد کم کرے گی انویسٹمنٹ لائے گی تاکہ ملک کو آگے لے کے جا سکے ورنہ انہوں نے کیا کرنا ہے کرزوں میں کرزیں لے کے انہوں نے ڈیپارڈ کا جہاں تک تعلق ہے مجھے بتائیں ڈیپارڈ تو حاج آسف نے کہا ہم کر چکے ہیں حاج آسف کی بات کر رہا ہوں ان کے منسٹر کے بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم ریپارڈ کر چکے ہیں ریپارڈ اور کیا ہوتا ہے آپ اگر اپنے گھر میں رہتے ہو مجھے بتاؤ اس کا بجلی کا بل آپ خود دیتے ہو یعنی بجلی کا بل جو دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے مکان کا کرایا دے رہے ہو آپ پچاس ہزار آپ کا ایمبریج بجلی کا بل آ رہے ہیں مجھے بتا دے پچاس ہزار تو رنٹ دیئے مکان کا یہ کیسے چلے گا پچاس ہزار کی بجائے کل آپ کو کھا جائے آپ ڈیڑھ لاکھ میں بجلی کا بل دوں کیسے دے پاؤ گے یہ ریپارڈ تو اسی کا نام ہے جب میں اور آپ ریپارڈ کر جائیں گے ہم ریپارڈ نہیں دے پائیں گے ہم گیس کا بل نہیں دے پائیں گے اس کو ریپارڈ کہتے ہیں اب اگر مجھے بتائیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ ایڈوینچرز ختم کرنے پڑیں گے آپ کو سٹرانگ فیصلے لینے پڑیں گے ڈیموکریٹک سرانگ پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ چاہیے جو عام آدمی کو فائدہ دے عام آدمی سے جو الیکٹ ہو کر آئے گا وہ عام آدمی کا سوچے گا جس نے پپٹس بٹھائیں ہیں جس نے کٹ پتلیاں بٹھانی ہیں ان کو کیا لگے ان کی تو مرات میں اور اضافہ ہو جائے گا آپ نے دیکھا نہیں تھا پچھلے دو سال کیا کیا کھانے کو تھانی ایٹی نائن وزیروں مشیر تھے ان کی مرات ان کی عیاشہ ختم نہیں ہو رہی اور ابھی آپ دیکھنا آج ہی انہوں نے کوئی پتہ نہیں ڈیڑھ بلین روپیز لکس کا بیا کہ یہ بزنس سٹیبلنگ ہوگی یہ ان کے لیے ہوگا یہ انہم این ایس کی جو جو الیکٹڈ بھی نہیں ہیں ان کے لیے ڈیڑھ بلین روپیز رکھ دیا ابھی سے آج سے رکھ دیا اگر یہ اس ملک کو اس طریقے سے چلانا ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا عام آدمی پھر خونی انقلاب کے ذریعے پھر لے کر آئے گا عام آدمی انقلاب کا راستہ تو آپ نے روپ دیا لیکن نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ اگر ازاد امیدوار ہے سنی اطلاع کے پاس اپنے نمبر پورے کر لے اور وہ اپنے وزیری آدم لے آئے ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے مبارک بات بھی دیں گے وہ جھوٹ بولتے ہیں ان بغیرتوں سے پوچھو کہ تم نے جو بغیرتی کی ہے جو ڈاکہ ذریع کی ہے جو ہارے ہوئے ہو اور وہ جیت کے تم ڈکلیئر کرا کے بیٹھے ہوئے ہو ایک ایک لاکھ سے ووٹو سے آرے ہوئے ہو اور تم کہتے ہو کہ ناب ہم جیتے ہوئے تم اپنے بندے پورے کرو وہ جو کرپ یورکریسی کو ساتھ ملایا ہے جو وہ تم اٹھا کر کے اپنی سیٹیں جو ہم سے چھیٹ کے لے کر گئے ہو وہ واپس کریں آپ لیڈ فری فیر آپ اس کی آڈٹ کرا لیں فارم پورٹی فائیو کی اس کے نتیجے میں جس کو جو گورنٹ بنتی ہے تمہیں بنتی ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے یورکریس بارٹی کو بنتی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہماری بنتی ہے تو ہمیں دیکھیں جب تک فری فیر ٹرانسپرینٹ پروسس کو نہیں لے کے آگے چلیں گے یہ ملک درقی نہیں کر سکتا یوتھ آپ کو بتایا پندرہ لاکھ کے قریب نوجوان پروفیشنلز آپ اس ملک کو چھوڑ کے باگ چکے ہیں اور پیسہ ایک امید تھی کہ یہ الیکشن کے دریئے تو چینج آئے گی لوگ ایک آس امید دے کے آپ کے ساتھ چلیں گے وہ چینج بھی آپ نے روپ دی ہے تو پھر کیسے ملک کو آگے لے کے چلیں گے اور مایوسی پہلے گی آخری سوال ہے لوگ اس وقت الیکشن بھی چونکہ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں آپ قانونی ٹیم کے ممبر ہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب کتنا ایک مزید عرصہ لگ سکتا ہے ان کو باہر آ رہے ہیں دیکھیں قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ اگلے دو سے تین ہفتے یعنی میکسیمم مارچ سے پہلے پہلے انہوں نے باہر آ جانا ہے یہ قانونی طور پر ہے مگر وہ جو ان کے نام سے تھر تھر کام پر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے جس دن باہر آنا ہے ان کی حکومت اس دن دھرام سکت جانی ہے مسئلہ سے بھی یہاں یہ ہے پہلے الیکشن سے پہلے نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے کہ الیکشن میں اگر یہ باہر آ گیا ایک دن کے لیے باہر آ گیا تو ابھی تو دو سو سیٹے میں ایکچولی ہم جیتے ہیں تو بیمن ایک سو سی سے بلاس تو یہ ان کی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے لیکن اب اس بات کا ڈر ہوگا ان کو کہ اگر یہ باہر آ گیا تو ہماری حکومت دھرام سے گر جائے گی اس وجہ سے وہ روکنے کی کوشش کریں گے مگر عدالتیں اگر آزاد ہیں اور اگر عدالتیں کمپرومائز رہی ہیں اور اگر عدالتوں نے اصاف دینا ہے تو میرا خال ہے کہ یہ پندرہ دن میکسیمہ تو وہ بہار آ جائے گا سب انہوں نے کہا ہے کہ میں آنکریب پورا پاکستان کا پریس میڈیا جو ہے بلا کر فارم پنتالیس بھی دکھان ہوا تو کیا آپ کیلنج کریں گے کہ آپ کو بھی انوائٹ کر لیں یا آپ انوائٹ کر لیں کہ آپ نے فارم پنتالیس لے کر کسی بھی جگہ پہ پریسٹ آگ رکھیں پورا پاکستان کا میڈیا بھی دیکھیں دیکھیں ان کو کوچھ جیس دن رکھیں میں بھی موجود ہوں گا ان کو کل لے آئیں پہلی بات ٹیمپرڈ ہوگا